اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ مرگیوں میں جب سانس کے مسائل ہو جائیں یا ان کی جسمانی صحت برقرار نہ رہے وہ پانی کم پینے لگیں ان کو ڈائریا کا مسئلہ ہو جائے اور آپ مرگیوں کے لئے انٹی بائیوٹکس استعمال کرنا چاہیں جس سے مرگیوں کا حازمہ بھی ٹھیک ہو جائے اور باقی تمام مسئلے بھی ٹھیک ہو جائیں تو اس کے لئے آپ ایپل سائیڈر وینیگر یعنی کہ سیب کا سرکہ استعمال کریں گے اس کے اندر مادنیات یعنی کہ وائٹیمنز اور منورلز کی برپور مقدار مجود ہوتی ہے اور یہ مرگیوں کی قوت مدافعت کو مستحکم رکھنے کے لئے اہم کردار ادا کرتا ہے مرگیوں کا نظام انہزام بہت موسر قسم کا ہوتا ہے اس کے ایک حصے کا نام کروپ ہوتا ہے یعنی کہ خوراک کی تھیلی یہ سکرین پہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں یہاں سے مرگی خوراک کھاتی ہے سب سے پہلے خوراک اس کروپ میں سٹور ہوتی ہے اس میں خوراک کے ساتھ مزید انزائمز شامل ہوتے ہیں کروپ میں خوراک کی ہلکی پھلکی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور پھر یہاں سے خوراک آگے جاتی ہے کروپ پہلی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں مرگی خوراک کھانے کے بعد کچھ دیر کے لئے زخیرہ کرتی ہے یہاں پہ خوراک نرم ہوتی ہے ہلکی پھلکی توڑ پھوڑ کے بعد خوراک میدے میں داخل ہوتی ہے سیب کے سرکے کا کمال یہ ہے کہ جب ہم مرگیوں کے پانی میں سیب کا سرکہ شامل کرتے ہیں تو موں کے اندر سے گزرتا ہوا یہ سرکہ کروپ میں پہنچتا ہے جو کہ نظام انہزام کا حصہ ہے تو اس میں پی اچ کی مقدار کم کر دیتا ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کسی قسم کے مزر سہت جراسیم موجود ہوں یا خوراک پانی میں شامل مزر بکٹیریا موجود ہوں تو وہاں پہ سیب کے سرکے کی وجہ سے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے سیب کا سرکہ مرگیوں کے اندرونی کیڑوں کی تداد کو کم کرنے میں بہت مدد کرتا ہے یہ مرگیوں کی آنتوں کو دوبارہ سے صاف کرتا ہے آنتوں کا جو محول ہوتا ہے وہ سیب کے سرکے کی وجہ سے کیڑوں کے رہنے کے لیے سازگار نہیں رہتا سیب کا سرکہ مکمل طور پر کیڑوں کا خاتمہ نہیں کرتا اگر آپ صرف ایک مرتبہ استعمال کریں تو اس لئے مہینے میں کم از کم چھے سے آٹھ مرتبہ مرگیوں کو لازمی سیب کا سرکہ درمیان پیمانے پر انٹی بائیٹکس کا بھی کام کرتا ہے اور ان متدی جراسیموں کا خاتمہ کرتا ہے جو مختلف بماریوں کی وجہ بنتے ہیں اگر آپ ایک لیٹر پانی میں تیرہ ایمل سیب کا سرکہ مہینے میں چھے سے آٹھ دنوں کے لیے مرگیوں کو دیں تو اس سے مرگیوں کا نظام انہزام انتہائی بہتر قسم کا رہتا ہے اس سے زیادہ یا کم مقدار میں استعمال کریں گے تو اس کے نتائج اس طرح سے نہیں آئیں گے جس کی توقع آپ نے کی ہوگی استعمال کا دورانیاں آپ نے چھے دنوں سے لے کے آٹھ دنوں کے درمیان رکھنا ہے یعنی کہ چھے دنوں سے کم نہیں اور آٹھ دنوں سے زیادہ نہیں دینا ایک ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے جس میں آپ دورانیاں آٹھ دنوں سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کی ڈوز بھی تیرہ میلی لیٹر سے زیادہ رکھ سکتے ہیں وہ میں آگے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک بات کا آپ نے خیاس خاص خیال رکھنا ہے کو پانی کی کسی بھی قسم کی ٹریٹمنٹ کر کے اس میں نہیں ڈالنا بلکہ سادہ پانی کے اندر مکس کر کے مرگیوں کو پینے کے لیے دینا ہے سیب کا سرکہ ملا پانی دینے کے بعد آپ مرگی کی نارمل مقدار سے زیادہ پانی پینے کی رفتار دیکھیں گے کیونکہ جب مرگی کا حازمہ بہترین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مرگی کو بہت زیادہ پیاس رکھنا شروع ہو جاتی ہے اس لیے سیب کا سرکہ والا پانی ختم ہونے کے فوراں بعد ساتھا پانی لازمی مرگیوں کو دینا ہے اور اگر آپ کے پاس الفا الفا سیرف موجود ہے تو وہ لازمی استعمال کرنا ہے اس کی ڈوز میں آپ نے ایک لیٹر پانی میں آدھا چمچ رکھنی ہے اس سے بھی حازمہ بہترین ہوتا ہے سیب کا سرکہ اگر پانی میں شامل ہو تو کسی بھی قسم کے جراسیم مرگیوں کے موں کے اندر نہیں پہنچتے پانی کی نارمل پی ایچ جو مرگیوں کے لیے بہترین سمجھے جاتی ہے وہ چھے سے لے کے چھے شارعہ آٹھ کے درمیان ہوتی ہے لیکن کم سے کم چار اور زیادہ سے زیادہ آٹھ پی ایچ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں اگر چار سے کم ہو جائے یا آٹھ سے بہت زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مرگیاں پانی کی بہت کم مقدار پیتی ہیں اور جب مرگی کم پانی پیتی ہے تو پھر ان کے جسم کے جو ٹیشو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں اس طرح سے جان نہیں رہتی ان میں پانی کم ہونے کی وجہ سے اور مرگی کم کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب مرگی کمزور ہونا شروع ہو جائے اور خوراک پانی کم ہونا شروع ہو جائے پھر اس کے بعد مرگی کی قوت مدافت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے کے بعد مرگی کے اوپر مختلف قسم کے بیکٹیریا مختلف قسم کے جرسیم حملہ آور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا پانی جس کی پی ایچ یا تو بہت زیادہ ہو یا بہت کم ہو تو وہ مرگیوں کی صحت پر بہت برے اثرات ڈالتا ہے اس لیے جہاں پہ مرگیاں رکھی ہوں وہاں پہ مجود پانی کا پی ایچ ٹیسٹ کروالیا کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ جو پانی آپ مرگیوں کو دے رہے ہیں ان کی پی ایچ کتنی ہے اور یہ مرگیوں کے لیے مناسب پانی ہے بھی کے نہیں لیکن اگر آپ کے پاس کم مرگیاں ہیں اور آپ مرگیوں کو سیب کا سرکہ دیتے ہیں تو آپ کو پانی کا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی مرگیوں کا حازمہ اور جرسیموں سے بچاؤ دونوں بہترین رہیں گے ایک صورت میں آپ بیس ایمل سرکہ ایک لٹر پانی میں شامل کریں گے اور وہ تب کہ جب آپ کی مرگیاں سٹریس میں ہوں چاہے وہ سفر کا تناؤ ہو چاہے آپ نے مرگیوں کی چونچ کٹوائی ہو یا آپ نے فلشنگ کی ہو یا انٹی بائٹکس کا کورس کروایا ہو ویکسین کی ہو کسی بھی قسم کا کوئی بھی تناؤ جب مرگیوں کو ہوگا اس صورت میں سیب کے سرکے کی مقدار کو بڑھا کر مرگیوں کو دیا جا سکتا ہے یعنی کہ بیس ملی لٹر سرکہ ایک لٹر پانی کے اندر شامل کر کے مرگیوں کو پینے کے لیے دیں گے تناؤ اور جرسیموں کے خاتمے کے ساتھ سیب کا سرکہ مرگیوں کے جسم سے ٹوکسن یعنی کہ زہر کو باہر نکالنے میں بھی مدد کرتا ہے زہر مرگیوں کے جسم میں کسی بھی وجہ سے آ سکتا ہے چاہے وہ کوراک میں مجود فنگس کی وجہ سے ہو یا نیچے مجود بستر کی وجہ سے ہو چاہے جہاں مرگیاں رات کو آرام کرتی ہیں وہاں سے آئے تو ذریعہ جو بھی ہو اس کے خاتمے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ لازمی موجود ہونا چاہیے جو سستہ بھی ہو اور موثر بھی یعنی کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد نتائج واضح دکھائی دیں اگر آپ کی مرگیوں کی سانس کی نالی میں بلغم بننا شروع ہو جائے یا کسی سانس کی بیماری میں مبتلا ہونا شروع ہو جائیں تو باقی ساری ٹریٹمنٹ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سیب کا سرکہ لازمی استعمال کریں اور جب مرگیاں دائریہ میں مبتلا یعنی کہ پتلی بیٹھیں کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ مرگیوں کا حازمہ خراب ہو چکا ہے مرگی کے میدے یا آنتوں کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو جائے اور جسم میں مفید بکٹیریا کی تداد میں اضافہ کر دے گا تو اس صورتحال میں یہ بات یقینی ہے کہ مرگیوں کی پتلی بیٹھیں ٹھیک ہونے لگیں گی انتہائی اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک نارمل مرگی کو سیب کا سرکہ دیتے ہیں تو اس کی سانس کی نالی سے ہلکی ہلکی رتوبت بہنا شروع ہو جاتی ہے یہ رتوبت اندر مجود جراسیموں کو باہر نکالتی ہے اور اس کے بعد مرگی کی سانس کی نالی بلکل صاف ہو جاتی ہے اس طرح کی مرگیاں جن کو سیب کا سرکہ دیا جاتا ہے وہ جنوں اور کیڑیوں سے بھی محفوظ رہتی ہیں امید کرتا ہوں جی ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی اور جتنی بھی انفرمیشن ویڈیو میں شیئر کی گئی ہے وہ آپ کے لئے فائدہ مند اور آپ کے مرگیوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے گی اگر آپ مرگبانی کے پیشے سے منسلک ہیں اور آپ کو کسی قسم کے کوئی مسائل در پیش ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں برپور کوشش کروں گا کہ اس ٹوپک پہ بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جائے تو ملتے ہیں کسی ایسے ہی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا